جو پیپلز پارٹی کا گڑھ کہا جاتا ہے وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کو سخت مقابلہ کرنا پڑے گا جماعت اسلامی اور تحریک لب بیک سے تو یہی صورتیال دیگر جو جلے کی بھی ہے اور صدر ٹاؤن کے اندر بھی جو تحریک لب بیک ہے اس کا ہمیں ہولد نظر آتا ہے تاہم یہاں کے لوگ جو ہے پر امید ہیں وہی کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوگا تو ان کی جو ہے مسائل حل ہو سکیں گے جی جی شاہ نواز ہمیں زلہ جنوبی کی صورتحار ہم نے دیکھا جی دیکھیں علاوی صاحب جو بات کرتے ہیں اس وقت کراچی میں اگر لوکل بارڈیز کی الیکشن آج ہو جائیں تو ٹی ایل ٹی ویل بی افرپرائز ریکجن کراچی اچھا اچھا اس لیے اس لیے کہ پی ٹی آئی نے پرفارم نہیں کیا اینکرم اینکرم آلموس ہتم ہوتی جا رہی ہے جماعت اسلامی کا ووٹ اس طریقہ اس انداز میں بڑا اور بڑتا نظر میں آ رہا ہے اچھا اگر کوئی جماعت اس وقت آج کے دن کراچی میں بہت اوگنائز نظر آتی ہے تو وہ ٹی ایل ٹی ہے اچھا یہ پیسٹنگ فیکٹر ہے کہ ایون ان کراچی مطلب ناٹ ان اونلی ان پنجاب بلکہ ان کراچی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مظہر بھائی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں جمعیت علماء پاکستان کو یاد کریں مولانا شاہمن نورانی صاحب اودگا بھی کراچی بڑا سٹرونگ اولڈ تھا اور اگر آپ دیکھیں کہ جس مسلک سے ٹی ایل پی کا تعلق ہے ایل سنت وال جماعت بریل بھی مکتبہ فکر کراچی میں ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہے اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے ساتھ لیکن مظہر بھائی سب آپ نے صرف بلدیاتی الیکشن کا ذکر اس میں کیوں کیا کہ اگر آج بلدیاتی الیکشن ہو جائیں اگر جنرلی الیکشن ہو تو کہا وہاں پر ٹی ایل پی کا ووٹ بینک نہیں ہوگا دیکھیں بلدیاتی الیکشن جو ہوتا ہے نا وہ گراس فوٹ لیول کا الیکشن ہوتا ہے جی بلکل یو سی لیول کا الیکشن ہوتا ہے وہاں یو سی کے لیے آپ کو ووٹ بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتا جو جو ہیں اس میں اس میں ان کے ان کا جو ان رونز ہیں اور کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ ٹی ایل پی موسٹ پارٹی ہے مفاجد کی پارٹی ہے